جھانوہ ایک ایسا پتھر ہے جس کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو کیونکہ یہ تقریباً سب کے گھروں میں پایا جاتا ہے اس پتھر کو پنجابی میں جھاوہ اور اردو میں جھاوہ اور شاید انگلش میں اسکرابر کہتے ہیں لیکن یہ بہت کام کی چیز ہے کیونکہ یہ ہماری صفائی میں مدد دیتا ہے یہ پتھر پاؤں کے محل اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جھاوہ بہت ہی کم قیمت چیز ہے پچاس یا سو روپے میں اچھا خاصا بڑا جھاوہ مل جاتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی اور کیا خاصیت ہے یا اس میں کیا سبق ہے جھاوہ گھردورا پتھر ہے یہ تراش خراش یعنی گرومنگ کے عمل سے نہیں گزرا اگر اس کی گرومنگ ہوئی ہوتی تو یہ پچاس روپے کا نہ بکتا یہ لوگوں کے پاؤں کے محل اتارنے کے لیے استعمال نہ ہوتا اور اس کا مقام واش روم نہ ہوتا تو جو لوگ گرومنگ کے عمل سے نہیں گزرتے وہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو پالش نہیں کرتے وہ اپنے صحیح قدر نہیں جان سکتے اور جھاوے کی طرح بہت عام ہوتے ہیں معاشرے میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتے اپنے آپ کو وقت دیں اپنی اسکلز کو بہتر بنائیں اور اپنی شخصیت پر توجہ دیں اپنے آپ کو گرومنگ کریں ہر لمحے اپنے ہنر کو پالش کریں نئے ہنر سیکھیں نئی زبان سیکھیں انٹرنیٹ کا مضبط استعمال کریں موسیقی